موسیقی نمسکار and hello to all it's all about my own experience میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں سیر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے انٹرپنر ہمیں ہمارے پاس آتے ہیں کانسلٹنسی لینے کے لئے انہی میں سے ایک کلائنٹ جو کہ فرسٹ جنریشن انٹرپنر ہے ان کا سوچنا کیا ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں اور آج ان انٹرپنر آج ان بزنس مان ان کے مند میں کیا پین ہے یہ چیزیں مجھے وہ سیار کیے تھے میں چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز سیار کروں that's really worried me a lot so میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیار کروں ان کا یہ کہنا تھا میں ایک انٹرپنر ہوں میں ایک بزنس مان ہوں اور میں فرسٹ جنریشن بزنس مان ہوں یہاں پہ اس دیس میں بزنس مان ہونا کیا گناہ ہے میں بھی انگم ٹیکس دیتا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں میں یہاں پر بزنس کرتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں میرے حساب سے میرے ٹیکس کے ساتھ یہ دیس آگے بڑھتا ہے لیکن میرے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے میں چھوٹا ہوں میں چٹی کے جیسا چھوٹا ہوں بٹھ پھر بھی یہ دیس کے گروتھ کے لیے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں مجھے سرکار سے نوکری نہیں چاہیے مجھے کسی سے ادھار نہیں چاہیے میں اپنی محنت سے اپنا کاروان بنانا چاہتا ہوں لیکن میں چھوٹا ہوں جب میں بزنس کرتا ہوں پہلے گنڈے اس کے بعد تنتر آگے جاؤں کیا کیا بتاؤں ہر جگے پہ ہر جگے پہ مجھے خود کو ثابت کرنا رہتا ہے کیا میں اتنا گلت ہوں کیا میں دیس چلانے میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کیا یہ دیس جب ہم بولتے ہیں جائے جوان جائے کسان اس کے بعد میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے بہت دکھ کے ساتھ انہوں نے بتایا اس کے بعد اور بھی کافی سارے چیزیں ہیں ایک بزنس مین یہاں پہ جب بزنس کرنا شروع کرتا ہے ایک بزنس کرے گا کیسے age of doing business is not the solution giving that easiness that confidence to the businessman should be the motto سکول میں جب ہم پہلے جاتے ہیں ہمارے سکول میں ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو یہ بتائے کہ آپ بزنس کرو بزنس کرنا ہے انٹرپنرنرشپ کیا ہوتا ہے بزنس کیا ہوتا ہے ایک بزنس مین اور سو لوگوں کا اور پچاس لوگوں کا پیٹ پالتا ہے تھوڑی سی گلتی کے لیے ہو اس کے اوپر جو کہر برساتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا بندہ ہے اس کے پاس دکان ہے اس کے پاس بزنس ہے اس کے پاس خود کی asset ہے آرے یار یہ کہاں جائے گا وہ بھاگنے والوں میں بھی نہیں ہے لیکن سانس تو لینے دو بزنس تو کرنے دو اگر یہاں پہ اس آبادی یہ جو کروڑوں کی آبادی ہے اس آبادی میں اگر بزنس مین انٹرپنرشپ سکیل کو بڑھاوا نہیں دیا گیا کہاں سے آئی گی نوکری جب سے ہم انڈپینڈنس ہوئے ہیں اب تک آپ کو کیا کرنا ہے مجھے انجینئر بننا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے ائی پی ایس بننا ہے مجھے آئی ایس بننا ہے سر سب بنیے لیکن یہ دیش کو چلانے کے لیے وہاں پہ جو ٹیکس کی ضرورت ہے وہ بزنس مین کے سر میں رہتا ہے تھوڑا سا رسپیکٹ ان کو بھی دیجئے they deserve it پوشٹ کو بیڈ نائنٹین جو جیس طریقے کا ایرہ آج کے ڈیٹ میں چل رہا ہے آگے کیا ہونے والا ہے آپ سب کو پتا ہے so pay رسپیکٹ to بزنس مین as well that's worth my appeal to everybody and thank you very much for your time thanks namaskar